تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے الڈی پلیئر کو یوز کرتے ہوئے فری فائر کو اپنے لو اینڈ پی سی میں کیسے پلے کر سکتے ہو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ خاص ہے ان یوزرز کے لیے جن کے سسٹم میں ورچولیزشن ٹیکنولوجی انیبل نہیں ہوتی اس ویڈیو میں میں جو آپ کا الڈی پلیئر کا ویڈیو پروائیڈ کرنے والا ہوں اس کو چلانے کے لیے آپ کو ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے آپ ویڈاوڈ ویڈی بھی پلے کر سکتے ہو اب یہاں پر یہ جو ویڈیو آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہے یہ ہمارا اوفیشل ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو آپ کو دکھ رہا ہے یہ میں اس ویڈیو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں ایڈی پلیر کا جو افیشل ورشن اس کے اندر آپ کو وی ٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا جو ورشن ہے یہ ویڈیو بھی اسی ٹوپک کے اوپر ہے کہ اس کے اندر آپ کو وی ٹی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کے اندر فری فائر جیسے ہیوی گیم کو بھی پلے کر سکتے ہو جو کہ مانگے چل گئے آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو میں دو پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا ہوں پارٹ ون اگر آپ کے پاس ایک نورمل کمپیوٹر ہے وہ ان کے لیے ہے پارٹ ٹو جس کے اندر ہم لو اینڈ سیٹنگ کریں گے یہ ان کے لیے ہے جن کے سسٹم میں گرافک کارڈ نہیں ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کو بتا ہے کہ میری ویڈیو ایک ہفتے یا ایک منت کے اندر سے ایک دفعہ آتی لیکن بہت زیادہ کام کی ہوتی ہے چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ نے کرنا کہیں چار فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا لنک کمنٹ سیکشن میں سب سے پہلا ہے ہمارا الڈی پلیئر اب یہ جو الڈی پلیئر ہے یہ لائٹ ویڈیو چلتا ہے نمبر ٹو پہ ہماری فری فائر ہو سکتا ہے کہ فری فائر کو کوئی نیا اپ ڈیٹ آ گیا ہو تب بھی آپ اسی لنک کے اوپر کلک کر کے فری فائر کے نئے اپ ڈیٹ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر نمبر ٹھری پہ آپ کو لنک ٹو ایس ڈی کر کے اپلیکشن ملے گا جو کہ فریزنگ کے لیے یوز ہوگا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا جس کے اندر ہم اس کے گرافک کو اپٹمائز کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ایمولیٹر کو ایکسٹریکٹ کریں گے وان ٹو تھری آپ نے آکے کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ نے اس ڈریکٹری میں جانا ہو جہاں پر آپ نے ایمولیٹر کو ایکسٹریکٹ کر کے رکھا ہے اس کے بعد آپ کو اسی فولڈر کے اندر یہاں پر آپ کو لڈی ملٹی پلیئر دیکھنے کے لیے ملے گا لیکن دونوں کو سیلیکٹ کر کے سنٹو بائی کلک کریں ڈیسٹوپ کے اوپر اس کا شورٹ کٹ بنا لیں شورٹ کٹ بنا لینے کے بعد آپ نے دونوں کے نام کے آگے میں چاہر کرمی آیا ہے اس سے سوٹ کٹ کو ہاں پر و ارو آ پیسے دی partir آپ کو اور کچھا ہے لیے جانے ہیں آپ اپنے ایس ایس دی لگی آگر ہارٹ ڈسک لاگی ہاں پر ہارٹ ڈسک میں جانے میں ہائی سپیڈ بھی جا رہا ہے بجالmons مولیٹر کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے یہاں پر آپ سے بولے گا کہ آپ ویٹی انیبل کرو لیکن آپ نے ویٹی انیبل نہیں کرنا ہے بغیر ویٹی بھی چل جائے گا یہاں پر آپ کو جو بھی ریکومنڈیٹ پہ آ رہا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ کے سیٹم میں گرافک کار نہیں تو سب سے انڈ والے ریزولوشن پہ جا سکتے ہو اس کے بعد آپ نے بیسک میں جانا ہے روٹ پرمیشن کو انیبل کر لینا ہے انڈ لینگویج کو یہاں سے انگلیج سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پروپرٹیز میں جانا ہے بائی ڈی فال جو سیٹنگ ہے ویسے ہی رہنے دو اور یہاں پر سیف کے اوپر کلک کرو اور یہاں پر آپ کو جو ایل ڈی پلیر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے رائٹ کلی کر کے اس کی پروپرٹیز میں جاؤ یہاں پر کمپیٹی بیلیٹی میں جانا ہے اور کسی بھی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا اور سیمپل آپ نے اپنے ایل ڈی پلیر کو لانچ کر لینا تو جیسے ہی آپ کا ایمولیٹر چلے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اپنے اپی کے کو انسٹرال کرنا سب سے پہلے فیس بک کے اپی کے کو ایسے ڈریک کر کے آپ پیسٹ کر سکتے ہو اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے فری فائر والے اپی کے کو بھی ڈریک کر کے جہاں وہ یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے اور جو دو اپی کے آپ نے ان کو بھی پیسٹ نہیں کرنا آدروائز آپ کو کریش کا ایشو جو ہے وہ فیس کرنے کو مل سکتا ہے اب جلدی جلدی یہاں پہ ہمارا فری فائر کا اپی کے انسٹرال ہو جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپی کے انسٹرال ہو چکا ہے انسٹرال ہو جانے کے بعد جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فری فائر کو لانچ کر دینا ہے لوگن سکرین پر آنے کے بعد آپ کا ایزی ٹو لوگن ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے فیس بوک اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں جلدی جلدی سے لوگن کر لینے کے بعد یہاں پہ لوگی سکرین میں آپ کو ملتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا فری فائر کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ چل چکہ اب ہم کیا کریں گے اس کی سیٹنگ کریں گے تو اس کی سیٹنگ کر لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فری فائر کی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آپ کو ڈسپلی کے اوپر کٹ کرنا ہے سمودھ ان الٹرا کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا جو کہ نورملی آپ جہاں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ادھر تک اگر آپ کا گیم بلکل سمودھ چل رہا ہے تو آپ فری فائر کو پلے کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کا گیم اٹک کے چل رہا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے اب نیکس ٹیپ کو فولو کرنا ہے جو کہ سٹیپ ٹو ہے اب جو دو اے پی کے میں نے آپ کو پروائیٹ کر رہے تھے اس کو آپ نے باری باری علاقے جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کر لینے کے بعد آپ کا سب سے پہلا جو اے پی کے ہوگا وہ ہے جیل ٹول تو آپ نے اس کو اپن کر لینے کے بعد دونوں کے اوپر ٹک کر کے آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ریمیمبر چوئس فوریور کر کے آپ نے الاو کر دینا ہے تو جیسے اب الاو کریں گے آپ کا ایمولیٹر ہینگ ہو جائے گا آپ نے اپنی ایمولیٹر کو بند کر دینا ہے ایمولیٹر کو بند کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ دینے کے آپ کو جتنے بھی آپ کو دیکھنے کے لیے دنے سب کو sorry کر دینا اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پہ غور کرنی ہے یہ یہ یہاں پہ میں نے 1x1 رکھا ہے میں نے سب سے گٹیاوالی رکھی ہے جتنا آپ اوپر جاتے رہیں گے اتنے آپ کے گرافکس اچھے ہوتے رہیں گے اور یہاں پہ اوپر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو fbs کو یہاں پہ آن سکرین کر لینا ہے اور یہاں پر اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا دوسرا سوفٹیوئر لنکٹو ایس جگو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ بھی روٹ پرمیشن کو علاو کر دینا ہے روٹ پرمیشن کو علاو کر دینے کے بعد سب سے پہلے ہمارا یہاں پہ گوگل کروم آتا ہے یہ بہت ہینگ کرتے ہیں ہمارے ایمولیٹر کو تو اس لیے ہم اس کو سمپل روم پہ جو ہے وہ ان انسٹال کر دیں گے اور یہاں پہ صرف دو اپلیکیشن دیکھنے کے لیے میں ملتے ہیں جو کہ گوگل پلے سٹور اور یہاں پہ سرویس آپ نے ان کو انسٹال نہیں کرنا آپ نے ان کو فریز کرنا ہے تو جب یہ فریز ہوں گے جو پرفومنس دیکھنے کے لیے ملے گی نا یقین کریں وہ بہت ہی بیٹر ہوگی اگر ہم یہاں پہ اس ایمولیٹر کی سائٹ کے بات کریں یہاں پہ اپی کے کا کی میپنگ کے جو جتنے بھی بٹنز ہیں سائٹ پہ جو نورمل ایمولیٹر میں ملتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اب یہاں پہ اس کی سینسیویٹی کے فری فائر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا تو اب یہاں سے مینویلی بھی کر سکتے ہو ادروائز آپ اپنے ایمولیٹر کے کی باؤڈ کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو جو کنٹرول کا بٹن دیکھنے کے لیے ملتا ہے ادھر سے آپ سینسی کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ اس کو سیف کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا فری فائر چل چکا ہے بغیر کسی لیک کے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چھے لگے ہوگی ویڈیو چھے لگے تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پبلک تب تک کے لیے خدا حافظ